بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے پچھلے مہینے ریپروڈکٹیف سسٹم مرد کے اوپر لیکچر کی ایک سیریز دی تھی ایک سو اکانوے سے لے کے ایک سو چھینوے تک اس میں جو چار پانچ بہت کامن کوششن آئے تھے اس کے میں آج جواب دوں گا آپ کو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ ویاغرہ یا سیلیسی جو ہے نقصان دے لوگ کہتے ہیں میں پھر بتا دوں کہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے دنیا میں جس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو جس کے نقصانات نہ ہو مثلا آپ گاڑی لے کے سڑک پہ نکلتے ہو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ایکسینٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے گاڑی چلانی نہیں چھوڑی آپ نے گھر میں بیڑی کنیکشن لگوایا ہوا ہے روز کرنٹ لگنے سے شاٹے سے آگ لگتی ہے بچے مرتے ہیں کسی نے گھر کا کنیکشن نہیں کٹوایا ہمارے علاقے میں سردیوں میں گیس ٹھیک ہوتی ہے کئی لوگ مر جاتے ہیں کسی نے گیس کا کنیکشن نہیں کٹوایا اس کی وجہ سمجھ لیں کہ دو چار پانچ پرسنٹ کے لیے نوے پچانوے پرسنٹ لوگوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا اس لیے یہ جو دوائی ہے یہ میں پھر بتا دوں جیسے میں نے اس کا طریقہ بتایا ہے ٹائم بتایا ہے اس کے مطابق لیں گے دنیا میں سب سے سستہ اور سب سے آسان علاج ہے مردانہ کمزوری کا یہ سمجھ لیں اچھا جی کیونکہ جو سٹڈیز آئی ہیں ان میں بانوے پرسنٹ لوگوں کو فیدہ ہوا ہے اس سے اب حساب لگا لیں کہ کتنی سیف ڈرگ ہے یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ جو رات کو اعتلام ہوتا ہے اس سے کمزوری ہو جائے گی کیونکہ جو ہی آپ جوان ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے ڈیلی ہوتا ہے افتے میں رات میں دو دفعہ بھی ہو جاتا ہے میں نے اس ٹائم پھر بتایا تھا کہ اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی میں بار بار سمجھا رہا ہوں مثلا اگر سولہ سال کے عمر میں آپ شادی کر لیں تو پھر آپ ویگ پاس جائیں گے نا روز تو اس سے کیا کبھی دیکھا شادی بعد بندہ مر گیا ہو یا کمزور ہو گیا ہو دیکھا کبھی موٹے ہی ہوتا ہے تو وہ منی ایک ٹیسٹیز بنا رہے ہیں یہ نہ ہڈیوں سے بنتی ہے نہ خون سے تعلق ہے نہ کسی سے تعلق ہے یہ ٹیسٹیز ہیں وہ بناتے ہیں ہارمون بھی وہی بناتے ہیں یہ سوکی روٹی کھاؤ کچھ بھی نہ کھاؤ تب بھی بنے گا ہاں اچھی خوراک سے کچھ زیادہ بنتا ہے یہ ہے اس لیے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں پھر گرنٹی دے دوں یہ صرف لوگ ڈراتے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں اس سے کوئی نقصانی ہوگا یہ نیچر کا قانون ہے جب پانی کا گلاس بھر جائے گا تو آپ پانی اور ڈالو گے تو وہ نکلے گا جب وہ منی کا تھیلہ سیمنی ویجکل میں نے بتایا تھا کہ مسانے کے پیچھے ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے منی تو بن رہی ہے وہ تو رکے گی نہیں وہ تو بھر جانے کے بعد ساٹھ ستر اسی ساتھ تک بنتی رہتی ہے تو وہ خارج نہیں ہو رہی شادی نہیں ہے تو پھر نید میں انظام رکھا ہے جب تھیلہ بڑھ جائے تک خیلی جاتا ہے جلدی جلدی خیلی جاتا ہے اس لیے جب شادی کرتے ہیں بی وجہ جلدی رسائے ہو جاتا ہے کیونکہ تھیلہ بڑھا ہوا ہے چار پانچ دن لگتار جائیں گے اس کے بعد ٹیم بھی بڑھ جائے گا اور تھیلہ بھی خیلی ہو جائے گا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا یہ بار بار سمجھ لیں یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو تو یہ بلکل ایسے مت ہے اس سے بچیں کوئی دعائیاں آپ نے آپ کو اس پہ نقصان میں نہ ڈالیں تیسا سوال جو سبزہ پوچھا گیا کہ شوگر کے پیشنٹ سلیسز لے لیں ہاں انہی کے لیے تو ہے یہ بیسٹ ڈرگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میں ٹیسٹ کرنے شروع کروں تو لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کے ٹیسٹ ہوں گے مردانہ طاقت کے لیے اور اینڈ پہ دینا کیا ہے سلیسز تو آپ ڈریکٹ ٹرائی کر لو نہیں ہوگا پھر ٹیسٹ کرالینا نوے پچانوے پرسنٹ بانوے پرسنٹ لوگوں کو اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور سیفٹی میں نے بتایا تھا کہ صرف رات کو بلڈ پیشر کی جو گولی ہے وہ نہیں لینی وہ صبح کا ٹیم لے لیں تھوڑا بی پی لوگ کرتی ہے بس آپ پانی پی کے تھوڑا کر لیں اور خالی پیٹ لیں یہ اس کا ہے لوڈ ڈو سے شروع کریں دس میلی گرام سے پانچ ملی گرام سے ایسا ایسا پھر آپ اس لوڈ پہ آجائیں تو یہ اس کا تیات ہے اس نے شگر کے لیے کوئی نقصان ہفتے میں ایک دفعہ لے سکتے ہیں آپ اس سے زیادہ نہ لیں کیونکہ ڈاکٹر کے بغیر یا کچھ ہو تو پھر نقصان دے گی چوتھا سوال یہ تھا کہ پینے نفس کا سائز اس کے لیے بڑا کاروبار ہے بڑی لوٹ مار ہے تیل ملو یہ کورو وہ سفراد ہے ایک دفعہ بیس سال کے بعد آپ کا قد آپ کے بازو آپ کی ٹانگیں آپ کا نفس جدھر رک گیا بیس سال اس کے بعد کبھی نہیں بڑھے گا یہ جاتا ہے آپ بڑھے گا نہیں آپ جس آپ بندے کا قدر نہیں بڑھتا موٹا ہو سکتا ہے سیڈوں پہ پھیل سکتا ہے وہ تو اس لیے یہ کچھ نہ کریں اس کے لیے تباہ کر دیں گے اس کو پٹھے اس کے خراب ہو جائیں گے اس لیے یہ بہت نقصان دے کچھ نہ استعمال کریں کبھی نہیں بڑھے گا میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو دوسرا پوچھا گیا تھا کہ سائز کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک سٹیڈی میں چورانے پرسنٹ جو وائیو تیم وہ اس کا انہوں کا جی سائز کا کوئی تعلق نہیں ہے سیکس کا تعلق پیار محبت اور چیزوں سے ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے چھوڑے بڑھے یہ سب ڈراما ہے فراد ہے اسے بھی بچ جائیں آپ آخری یہ سوال تھا کہ جی جو فلمیں آتی ہیں بلوپنٹ دیکھتے ہیں آج کر یوٹ ہر جگہ اس کا جو انمیریڈ لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت نقصان ہوگا انیسیسی دماغ خراب ہو جائے گا آپ کا چوبیس گھنٹی در ذہن رہے گا آپ کام نہیں کر سکیں گے انیسیسی میسیبیشن کریں گے مجدنی تو اس کا نقصان ہوگا شایدہ لوگ اگر بیوی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کا نہیں گناہ تو ہے گناہ میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن نقصان اس کا انمیریڈ کو بہت زیادہ ہے میریڈ رہا تو جو بیگ پہ چلے جائے گا نا انمیریڈ کیا کرے گا تو اس یہ اس کا اس کو آوائیڈ کریں اور یہ ذہنی طور پہ بندے کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اس کی سٹڈیز ابھی آئی ہیں ذہنی طور پہ لوگ بہت زیادہ اس میں آہ اپسٹ ہو جاتے ہیں کام جام نہیں کر سکتے اس سے آوائیڈ کریں یہ صحت مند نہیں ہے ایکسرسائز کریں ہیلتی لیفٹر گزاریں اسی سے آپ کا سارا پاور مدانہ ٹھیک ہو جائے اچھا جی اللہ حافظ